پاچ جوہر میں آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ چار سیکیورٹی اہلکار شہید ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں ایف سی کے دو جوان اور دو پولس اہلکار شامل سیکیورٹی فورسز نے پولس کے حملان رات گئے آپریشن کیا علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرینس آپریشن چار وصرہ داخلہ صاحب بارجور اوپریشن میں سیکیورٹی اہلکار کی شہادت تاری ساری امسوف شیخ رشید کہتے ہیں بارجورٹی موجود ایشتگردوں پر خلاف اوپریشن جاری رکھیں گے وطن کے سلامتی کی خانتی جنگ با کرنے والوں پر پوری قوم کو ناز ہے اسلامباد ہائی کورٹ نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف نون لکی انٹرا کوٹ اپیل پر سمات عدالت میں درخواست میں وفاقی حکومت سیکیورٹری سینٹ اور قومی اسمبلی کو نوٹسز جاری کر دیئے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایٹارنی جنرل کو بھی آئندہ سمات پر طلب کر لیا سیکیورٹری قومی اسمبلی سیکیورٹری سینٹ سیکیورٹری قانون کو نوٹسز جاری کیس کی سمات تین ہفتے تک ملتوی چمن پاک اپ کانوارر باب دوستی آز سول میں روز بھی بند کسٹم مقام کا کہنا ہے کہ چمن باب دوستی پر ہر قسم کا دو تک پاتے جار اور پیدل عبدالعف موطل ہے چمن سرحدی اور دوبارہ پاک اپ کانوارفود کا اجلاس ہوگا آج آئندہ پیش رفت پر غور ہوگا وفاقی وزیر اسمبل کہتے ہیں ستمبر میں بجلی کی پیداوار میں سات فیزت اضافہ ہوا جو گزشتہ سال ستمبر کے نسبت زیادہ ہے بجلی کی پیداوار میں اضافہ مضبوط موشن استعقام کے علامت ہے پہلے ہی بڑے پیمانے پر پیداوار اور برامدام میں اضافہ دیکھا گیا گنے اور کپاس کی فصل کی پیداوار سے متعلق افتدائی ریپورٹس بھی مصبت ہیں وزرالہ پنجاب عثمان مزار کہتے ہیں حکومت کے موصل اقدامات کے نتاج جلد ساونیاں کے مہکائی پر قابل پانے کے لیے تمام انتظام اقدامات اٹھا رہے ہیں اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو ممراہ نہیں کر سکتی اپوزیشن اناثر سے پہلے کرونا پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی نقام کوشش کی اپوزیشن کو سب سے پہلے اپنے لیڈروں کی کرپشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے ایلیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی کو شوکرز جاری کر دیا ایلیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آزم سواتی 26 اکتوبر کو پیش ہو کر شوکرز کا جواب دے وزیر ریلوے سینجر آزم سواتی سینج کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمن امور کے جلاس میں ایلیکشن کمیشن پر برس پڑے تھے پاکستان میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کرونا ورد سے سولہ فراج راہوگ ہو گئے جس کے بعد امباک کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو اٹھائیٹ ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چیہ سٹھ ہزار آٹھ سو چھپیس ہو گئی ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرہ دو فیصد سے کم رہی چوپس کھنٹے کے دوران چواریس ہزار تین سو چونٹیس کرونا ٹیسٹ کی گئے دنیا بھر میں کرونا سے انچارس لاکھ سینٹیس ہزار ہلاکتیں چوپس کرونا اٹھائیس لاکھ مریض امریکہ میں سات لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو گیارہ پھارت میں چار لاکھ باون ہزار آٹھ سو چواریس امباد روس میں دو لاکھ چھپیس ہزار تین سو تریپن فرانس میں اکلاک سترہ ہزار تین سو چھہتر برطانیہ میں اکلاک انتاریس ہزار اکتیس میکسیکو میں دو لاکھ پچاس ہزار تین سو سنتالیس اور تھائیلنڈ میں اٹھالہ ہزار پانسو انسٹھ امباد ملک بھر میں ڈینگی کے واجہ آ رہی پشاور لاہور آور پینی اور اسلام آباد میں ڈینگی کے مزید سے سامنے آ گئے پشاور میں چوبیس کھنٹے کے دوران ڈینگی کے چار سو اٹھس میں کیسے سامنے آئے جبکہ اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید ایک سو سات افراد بھی نمار ہوئے لاہور میں تین سو پتیس افراد ڈینگی مچھر کنشانہ بنے پیرس میں ایف ایٹی ایف کے اجلاس کا دوسرا روز پاکستان کی کارکردے کی ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں جرائیم اور دیشتگردی کے مالیاتی معاملات کے خلاف آرمی کاروائی مضبوط بنانے پر بھی تباہ دلائے خیال ہوا پاکستان ستائیس نگاتی ایکشن پران میں سے چھبیس پر پہلی عمل کر شکا گورنر سٹیٹ بینگ رضا باکر کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی ڈیل سب کے ساتھ نے آئے کی کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جائے کی جس سے ملکی مرشد کو مسیح نقصان ہو انہوں نے کہا کہ ایف ایٹی ایف کی ستائیس میں سے چھبیس شرائط پوری کر دی گئیں پاکستان جلت کریلی سے گھ جائے گا پی ڈی ایم نے راول پنڈی سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا اپوزیشن انتہاد میں شامل مسلم لیگ لیاقت آباد کے باہر مزاہرہ کرے گی مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی شرکر نے کمیٹی جانب تک ریلی بھی لکھا لی اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک سے کیسے نمکہ جائے وزریاستان کی سرستدارت جلات مقار عمران خان کی کمامتنی والوں کے لیے پیٹرون پر سوفیری دینے پر پلین بنانے کی ہدایات مہنگائی سمیدی گلاف ممور پر بھی توافع کر دکا مسلم لیگ نون کے رہنمہ احسن اقبال کہتے ہیں پیڈی ایم میں فیصلہ کون تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے ملک میں مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے بے توکیر ہو رہے ہیں آج پی ٹی آئی کے ووجرز خود رو رہے ہیں کیا ریاست مدینہ میں غیر ملکی تحفے حرب کیے جا سکے ہیں عمران خان مذہبی کارٹ کھیلتے ہیں موجودہ حکومت مزید قائم نہیں رہ سکتی رانوہ پیپلز پارٹی کمبرز مانکائرہ بھی بول پڑے کہا یہ اپوزیشن عوام کو باہر نکلنے کے مشورے کے ساتھ پارلیا میں بھی امد بلند کریں میری ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی ایم سمیر پوری اپوزیشن کو بلکر آگے چلنا چاہیے اللہ کرے تمام اداحریں ایک پیچ پر آ جائیں مزیر مملکت پر آئی اطلاع فروخ حبیب کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نونڈی کو اعتصاب سے بھاگنے نہیں دیں گے پارٹی اکاؤنٹس کی سکروٹنی سے کئی حقائق سامنے آئیں گے تاریخ میں ایسے بدترین حالات نہیں دیکھے ملک میں مہنگائی مسلسل بر رہی ہے حمزہ شہباس نے حکومت پارے ہاتھ ہو لیا کہا بجلیا چوبیس روپے فی یونٹ ہو گئی قریب کے لیے روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا اسپتالوں میں ملکت تدبیات کی استخلت ختم کرتی گئی وزیراعظم کہتے ہیں مہنگائی کرونا کی وجہ سے بھارت میں مہنگائی کا گرفت نیچے آ رہا ہے مئی سے اب تک پاکستانی کرنسی بارہ فیصد گرچو کی رہنما مسلک نون مفتا اسمائل کی حکومتی پالسیوں پر کڑی تنقیق کہا پیٹرول پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شدہ پر فروخت ہو رہا ہے ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں ہم ایک روپے بھی بڑھانے نہیں دیں گے وزیراعظم جام کمال کے خلاف طریقے دم اعتماد کی قرارداد پیش روپ نصنبی سردار عبد الرحمن کھیتران نے وزیراعظم جام کمال کے خلاف طریقے دم اعتماد پیش کی قرارداد کی تینتی سرکار نے حمایت کی آرکین اپنے نشستوں پر کھڑے ہو کر حمایت کا اعلان کیا آرمی شیف سے نیٹو کے سینئر سیول نمائندے استفانو کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق نیٹو نمائندے نے افاد صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سرہا کامیاب انخلاء آپریشنز اور خطے کی استقام کی پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی نیٹو نمائندے کی تمام ایشیوز پر پاکستان اور افغانستان سے نیٹو ممالک کے روابط اور تعاون بڑھانے کی یقین دہان شوق کا ترین کے لیے مصطافی کون ہوگا فیصلہ ہو گیا سینیٹر ایوب آفریدی مصطافی ہو گئے سینیٹر ایوب آفریدی کو وزیراعظم کے مشرے سفیران بنایا جائے گا امریکی سادر جو بائرن نے پاکستان میں بڑی صفاتی تبدیلی کر دی وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈانل اربن دوم کو پاکستان میں امریکہ کا نیا سفیر نامزد کر دیا گیا ڈانل دوم اس سے قبل تیونس میں امریکہ کے سفیر رہے جبکہ کابل صفارو خانے میں پولٹیکل کانسل بھی رہے ڈانل دوم کے پاکستان میں تائناتی کی حتمی منظوری امریکی سینٹ دے گی مسلمانوں کی مذہبی کتاب کی بے خربت ہی کرنے پر بنگلہ دیش میں بڑے فیمانے پر ہندو مسلم فصالات پھوٹ پڑے مشتہل افراد نے کئی مندروں کو آکھ لگا دی دو ہندووں سمیت چھ افراد مارے گئے چلی میں پور تشدد مظاہرے دو افراد حلاق ساتھ زخمی ہو گئے چار سو پچاسوں کے رفتار پھر لیا گیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا پہلا مرحلہ زورو شور سے جاری نمیبیا کی ٹیم نے نیدر لینڈ کو چھے وٹوں سے نشیقص دے دی کومی ٹیپ کے سابق چیف سلیکٹر اور سٹریل کے نامبر سابق رکیٹر مائیکل سلیکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ان پر گھرے لو تشدد کرنے کا الزام ہے پولیس کی پوچھ کا چچاری اور بھارتی ادھاکار شارو خان کے بیٹے آریان خان کی زمانت کی درخواست ایک پار پھر مستند کر دی گئی ممبئی کی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ